حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں زخمی ہونے والوں کو خوب جانتے ہیں وہ شخص قیامت کے دن اس سال میں آئے گا کہ اس کے جسم سے ایسا خون بہر آگا جس کا رنگ خون جیسا اور خوشبو مشک کی ہوگی علمہ ابن دقیقل عید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے زخم سے خون بہنے کے دو مقصد ہیں پہلا یہ کہ خون اسے زخمی کرنے والے کے خلاف ثبوت بنے گا اور دوسرا یہ کہ اس کے خون میں مشک کی خوشبو جاری کر کے تمام لوگوں کے سامنے اس کی فضیلت کا اعلان ہوگا کہ یہ وہ خوش قسمت ہے جس نے اپنا خون اللہ تعالیٰ کے راستے میں باہیا تھا حضرت ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دودھ نکالنے کے درمیانی وقفے جتنی مدد جہاد کیا جنت اس کے لئے واجب ہو گئی اور جس شخص نے سچی دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی پھر وہ طیبی موت مر گیا یا شہید ہوا اس کے لئے شہید کا جر ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی ہوا یا اس نے چوٹ کھائی تو قیامت کے دن اس کا زخم پہلے سے زیادہ تعدہ ہوگا اس کے خون کا رنگ زافران جیسا اور خوشپو مشک کی ہوگی اور جس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں پھوڑا نکلا اس پر قیامت کے دن شہیدوں کی مہر ہوگی